موسیقی لائک ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی جو انفرمیٹی ویڈیو ہے آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹائل کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ٹائل آپ جب بھی لگاتے ہیں تو ٹائل کی آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں اور ٹائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ٹائل کی جو فیلنگ ہوتی ہے جو آپ فیلنگ کرتے ہیں دوستو نمبر دو بات وہ وقت کے ساتھ ایک دو سال بعد اس میں بلیک نیس آنے لگ جاتی ہے کیونکہ آپ وائٹ لگوائیں ہیں ٹائل کے کلر کے ساتھ میچ کر کے کوئی سی بھی لگوائیں ہیں ییلو لگوائیں فیلنگ جو آپ بھڑتے ہیں وہ بلیک بلیک ہونے لگ جاتی ہے اس میں گن آنے لگ جاتا ہے اگر آپ صحیح سے صفائی نہیں کرتے الٹی میٹلی دو تین سال بعد لازمی آنی ہوتی ہے یہ چیز تو ٹائل کی جو لک ایک ہوتی ہے وہ اس میں ایک میلہ پن سا نظر آنے لگ جاتا ہے ماربل میں جبکہ اس طرح کا بہت کام ہوتا ہے ماربل جب آپ لگواتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی میلہ پن نہیں آتا لیکن اب ٹائل کا یہ disadvantage ہے کہ ٹائل کو آپ دوبارہ رگڑائی نہیں کروا سکتے ماربل آپ کو لگتا ہے جی پانچ سال ہو گئے جی ماربل ہم نے لگوائے ہوئے اب ہمارا دل بھر گیا میلہ لگ رہا ہے دوبارہ رگڑائی کروا دیں آپ اس کو بلکل لیا ہو جائے گا تو یہ تمام طرح صورتحال ہے ماربل کا یہ advantage ہوتا ہے ٹائل کا یہ disadvantage ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور جو چیز ہے ٹائل سب سے زیادہ کامیاب اس لیے جا رہی ہے ٹائل آپ کو اب اس وقت مارکیٹ میں ہر طرح کی مل رہی ہے ماسٹر کی کمپنی ہے اوریل کی کمپنی ہے شبیر کی کمپنی ہے کیل کی اتنی کمپنیوں کی ٹائلز آگئی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ ٹائل جو آپ لیتے تھے اس کا آرٹیکل نہیں ملتا تھا اب ٹائم سرامکس اوریل سرامکس ایسی ایسی چائنیز کمپنیاں آگئی ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی ٹائل کا آرٹیکل مارکیٹ میں مل جاتا ہے ایزی لی اگر آپ گھومیں تو پہلے یہ چیز نہیں ہوتی لوگ گھوراتے تھے کہ ٹائل لگوالی ہیں دو تین ٹوٹ جائیں گی بعد میں پھر ایکسٹرہ لے لے کے رکھتے تھے اب یہ چیز نہیں ہے اب ٹائل کا جو آرٹیکل ہے وہ بہت ایزی لی مارکیٹ سے مل جاتا ہے ماربل لوگ اس لیے لگواتے تھے کہ جی ماربل تو سیم ہی ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے ہر طرح کا پیرانہ لگوالیں گے آپ وائٹ ماربل لگوالیں گے بادل لگوالیں کوئی بھی وہ تو مارکیٹ میں ہر وقت ملے گا تو یہ بڑا ایڈوانٹیش تھا ماربل کا بھی لیکن اب ٹائل بھی اس چیز کو اوور کم کر چکی ہیں اور ماربل کے ساتھ آکے کھڑی ہو چکی ہیں خرچے کی ہم بات کر لیں ایک نارمل سے نارمل سولہ بھائے سولہ کی ٹائل دو بھائے دو کی ٹائل اس وقت آپ کو مارکیٹ میں بارہ سو روپے سکیر فٹ سے لے کے پندرہ سو روپے سکیر فٹ میں مل جاتی ہے ایک سکیر فٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ ٹائل سکیر فٹ میں ہوتی ہے ایک سکیر فٹ میں جو ہوتے ہیں دوستو وہ ہمیشہ گیارہ سکیر فٹ ہوتے ہیں اب اس طرح سے جو آپ کو ٹائل پڑ جاتی ہے وہ سو روپے سے لے کے ایک سو بیس روپے سکیر فٹ میں آپ کو ٹائل پڑ جاتی ہے ماربل کی یہاں پہ ہم بات کر لیں نارمل سے نارمل ماربل کا جو آپ پیس بھی لیتے ہیں ون بائی ون والا وہ بھی آپ کو مارکیٹ میں ساٹھ پینسرڈ یا ستر روپے سکیر فٹ میں ملتا ہے ماربل کا کیا ہوتا ہے ماربل سمپلی ایک جیسا لگتا ہے لیکن جنہوں نے کٹائی کروائی بھی ہوتی ہے فیکٹری میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کا ماربل ہے اور اس میں پورڈر مکس ہے یہ کچھا ہے اس میں کیا ہم نے کیا ہے گڑھ بڑھ اور جب ماربل اپلائے ہو جاتا ہے ماربل نے رگڑائی کے بعد بتانا ہوتا ہے کہ بھئی میں کیسا ہوں میں کیسا لگاؤں تو ماربل میں اکثر یہ چیزوں کا دھوکہ دیکھنے میں لازمی آ جاتا ہے کہ جو کالٹی ہوتی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہوتا اور فرش ایک جیسا نہیں لگا رہا ہوتا جگہ جگہ سے یہ شکایت بہت کامان ہے ماربل میں اب ایک چیز یہ ہے کہ ماربل آپ لگاتے ہیں گھر کے باہر والے حصوں میں اگر تو وہاں پہ مضبوطی بہت اچھی دیتی ہے ٹائلز جو ہیں وہ گیراج میں اور اس کے ایریا میں اکثر ہوتا ہے بریک کر جاتی ہے لیکن اب اچھی کالٹی کی ٹائلز جب سے آئی ہیں مارکیٹ میں پورسلین اور گرے نائد ٹائلز جو آئی ہیں وہ بریک نہیں کرتی وہ ایک اچھی کالٹی کی ہوتی ہے سولہ بے سولہ کی ٹائلز آج کل مارکیٹ میں پرائیم کالٹی کی جو آئی نہیں ہے اس کی وجہ سے ماربل کی جو مانگ ہے اس میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے مارکیٹ میں کیونکہ وہ ٹائلز اب گیراج میں کامیاب جاری ہیں پہلے لوگوں کا ایک کونسپٹ ہوتا تھا کہ ٹائل لگائیں گے تو ٹائل بریک ہوتی اور ایسا ہوتا تھا ٹائل آج تین چار سال پہلے تک بہت بریک ہوتی دی گیراجوں میں لیکن آپ گیراج اور گھر کے باہر کی جو لابیز ہیں اس میں بھی لوگ ٹائلز لگا رہے ہیں وہ بریک ہونے کی شکایت بہت کم ہو چکی ہے جب سے بھئی سائنس نے ترقی کی ہے اور جس کے ساتھ اچھی کالٹی کی جو ٹائلز بننے لگ گئی ہیں تو اس سے ٹائل کو خاصا ایڈوانٹیج ملے تو ابھی بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ماربل اگر لگاتے ہیں تو آپ گھر کے باہر ماربل لگائیں ماربل اچھا بھی لگتا ہے اچھی سے اچھی رگڑائی بھی آپ کروائیں مضبوطی ٹائلز سے کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتی ہے البتہ یہ چیز ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج ماربل کا اس میں ہے آتا لیکن گھر کے اندر آپ کے نہ تو بائیک آنی نہ گاڑی آنی اور نورمل گھر والوں نے گھومنا پھڑنا ہے تو وہاں پہ مضبوطی کے حساب سے ٹائل ماربل بلکل ایکوالی ہو جاتے ہیں ٹائل بھی بریک نہیں ہوتی گھر کے اندر کیونکہ نورمل چلنا پھرنا ہوتا ہے معاملات ہوتا ہے ایک بار جب فرنیچر رکھ دیا جائے تو پھر رکھا رہتا ہے تو اس میں تقریباً ایکول ایکول پوائنٹ جو ہیں وہ ان کے آ جاتے ہیں تو یہ توام تر صورتحالتی خرچے کی اگر ہم بات کر لیں ماربل آپ جب لیتے ہیں ساٹھ سے ستر روپے اور اگر کوئی ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دو بائے دو والا ماربل کے پیسیز لگا رہے ہیں جو جو اچھے لگتے ہیں تو وہ تو مارکیٹ میں شروعی سورپس کے رفٹ سے ہو رہے ہیں آج کل اور پھر ایک سو تیس تیس تک جاتے ہیں اور پھر ان کی آپ نے رگڑائی بھی کروانی ہے تو اس حساب میں آکے کہیں نہ کہیں ماربل دو بائے دو کی ٹائل کے مقابلے میں آپ کو مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ آج کل جو ہے وہ ٹائلز کی جانب جاتے ہیں کہ بھئی ٹائل لائیں اپلائیں ہو جان چھوکے تو یہ آج کل انسٹنٹ لک کے طور پر لوگ ٹائلز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورائٹی تو اتنی بڑی آ جاتی ہے اٹیلین کورین چائنیز پاکستانی اتنی ورائٹی ہے ٹائلز میں کہ بہت ہی زیادہ جس کی ویسے لوگ ٹائم نہیں ہوتا لوگ کے پاس ہینڈی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس لیں اور فوری طور پر بارن سے ہم فکس کروا دیں ماربل نے آنا ہے پانی میں اس کو رکھنا ہے بھگونا ہے آپ نے پانی مار کے دیکھنا ہے پھر اپلائے کروانا ہے پھر رگڑائی کروانی ہے بڑا ایک لمبا پروسس ہے ٹائل کا کیا ہوتا ہے مستری آتا ہے اچھا جی سولہ بھائی سولہ کا کمرہ ہے آپ کا within the three to four hours maximum پانچ گھنٹے میں آپ کا کمرہ تیار ہو جاتا ہے جبکہ ماربل میں ایسا نہیں ہوتا رگڑائی چیزیں دو تین تین ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے امید کرتے ہیں ہم نے آپ کو کوشش کی advantages disadvantages بتانے کی اپنے طور پر جتنا ہمارا experience ہے جتنا ہم apply کرواتے رہے تھے سائٹس پر جتنا ہم دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں چیزوں کو اس میں بہت سے چیزیں ابھی رہ گئی ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر یہ ویڈیو کو لمبا نہ کیا کریں آپ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اس واضح سے مزید بھی update دیں گے اب تک دوستہ اتنا ہی اللہ حافظ